اسلام علیکم ناظرین امید ہے انشاءاللہ کی خیرت صحیح ہوں گے ترین ٹی وی چینل میں خوش آمدیج دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ یوٹیوب کن ویڈیوز کو جو ہے وہ وائرل کرتا ہے اور کون سے ویڈیو چاہے وہ ہماری وائرل ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کی جو مائنڈ ہے اس کو کلیر کر دوں آپ کو صاف اور کلیر بتا دوں ویڈیو کا کوئی ٹرک نہیں ہے کہ کوئی بول دے یار یہ ٹرک ہمیں بتاؤ یا کوئی کہتے ہیں میں بیچ رہا ہوں یا آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ مجھے کوئی ٹرک بتاؤ جی میرے بارے ٹرک اس طرح کی کوئی نہیں ہوتے کہ آپ کو ٹرک لے لو آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے جیسے کہ ٹرک ٹرک پہ چلتے ہیں کہ فاریو وائلی ٹرک ہم سے لے لو آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ ہر کوئی کسی نے لکھا ہوتے فاریو ٹرک مجھ سے لے لو تو اس کا کوئی ٹرک نہیں ہوتا دوسری بات اور دوسری مائنڈ اپی کلیر کا تو ذرا ہو کیا ہے وہ یہ ہے کہ میور آپ کہتے ہیں ہم پچاس ویڈیو ڈالے سو ڈالے ہزار ڈالے ہمارے ویڈیو وائرل ہو جائے گی یہ مائنڈ بے کلیر ہو جائے گی وہ ویڈیو آپ کی کبھی بھی اس طرح کی وائرل نہیں ہو سکتی ہاں جو سٹنگ اور جو کام بتاؤں گا اگر اس کے مطابق آپ کی ویڈیو ہو تو وہ پہلے ویڈیو بھی آپ کی وائرل ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جس طرح کیا آپ کو مکمل بینٹ کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی ہر ویڈیو مکمل گرنٹی کے ساتھ انشاءاللہ وائرل ہی ہوگی کس طرح ہوگی تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کام کے بارے میں بتاتے ہیں تو پلیز اگر ابھی تک آپ نے ہماری سرین ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ای بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیتے رہے تو سب سے پہلے بعد دوستو آپ کی ویڈیوز جو ہے کن ویڈیوز کی یوٹیوب جو ہوتے ہیں وہ وائرل کرتا ہے لوگوں کو سامنے لیتا ہے وہ ہے رینکنگ اور سجیسٹڈ ویڈیوز یوٹیوب سجیسٹڈ اور ریٹینشن والی ویڈیوز جو ہوتے ہیں وہ رینک میں آتی ہے وہ رینک وائرل ہو جاتی ہے کونسے ویڈیوز ریٹینشن ویڈیوز اور سجیسٹڈ ویڈیوز یوٹیوب ان کو وائرل کرتا ہے اور وائرل بھی ہو جاتی ہے تو اب ہم کہتے ہیں کیا یہ کیوں ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں نہیں یہ میرا کوئی دعویٰ ہے نہیں یہ میں کہتا ہے بھئی یہ یوٹیوب خود کہتا ہے کہ آپ کی جو سجیسٹڈ ویڈیوز اور ریٹینشن ویڈیوز وہ آپ کی جو ہے وہ وائرل ہو جائے گی اور وائرل ہو سکتی ہے اب میں آپ کو کلیر کریں کہ بتاؤ کہ ریٹینشن کیا ہوتا ہے سجیسٹڈ کیا ہوتا ہے کس طرح کی ہوتا ہے یہ میں آپ کو ابھی تفصیل سمجھاتا ہوں تو اس کے لئے تین سے چار ٹرک آپ کو لازمی یاد کرنے ہوگے اپنے ویڈیوز کے لئے جب بھی آپ ویڈیو بناوگے ان تین چار ٹرک کو آپ لازمی یاد رکھیں اس کو استعمال کر کے انشاءاللہ آپ کی ویڈیو ضرور وائرل ہو جائے گی سب سے پہلے جو ہے اس کا بات اس کا ٹرک اس کا کام جو طریقہ ہے اس کا سب سے پہلے آپ کے ویڈیوز جو لائیں تھی ہونی چاہے لمبی ہونی چاہیے لمبی کم سے کم سے یہ نہیں کہ آپ آدھے گھنٹے کی دو گھنٹے کی تیم گھنٹے کے ویڈیو پر رہا نہیں بلکہ سب سے کم آپ کے ویڈیوز جو کم سے کم پانچ سے آٹھ منٹ یا نو منٹ کے درمیان ہونی چاہیے پانچ منٹ چے منٹ آٹھ منٹ درمیان میں ہو جائے تو زیادہ بیسٹ رہے گا کیونکہ آپ نئے یوٹیوبر ہو ایک تو ایک آپ دس پندر منٹ کے بنا نہیں سکتے ہو دوسری بات ہے ہمیں اتنا کچھ آتا ہے نہیں ہم کیا بولیں گے لوگوں کو کیا سمجھیں گے کہ ہم دس منٹ کے ویڈیو بنائیں گے تو ظاہر یہ بات ہے پانچ سے آٹھ منٹ کے ویڈیو بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ تو ہوگی اس کا پہلا یہ ہمارا امید ہے یہ ویڈیو وائرل ہوگی پہلا جو آپ کو ویڈیو جو ہے وہ لینٹی ہونی چاہیے تو امید ہیارے تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی ریٹینشن اور سجیسٹر کی وہ بھی عالق سے آپ کو بات اور آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ لینٹی ہونے کے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کے بعد ہے آپ کی آڈینس ریٹینشن کی اور آپ کی ویڈیو ریٹینشن کی اب ویڈیو ریٹینشن اور آڈینس ریٹینشن کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہے ہم کس طرح کی لاسکتے ہیں اپنی ویڈیوز پہ جی ریٹینشن یہ ہوتا ہے کہ مثال کے توبر اب جیسے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے لینٹی ہونے ہو چاہیے آپ کی ویڈیو آپ نے بنائی آٹھ منٹ کی ویڈیو آپ نے کر دی اپلوڈ اب جو اس میں لوگ ویوز آتے ہیں یعنی میں نے پلے کی آپ کی ویڈیو اگلے نے پلے کی آپ کی ویڈیو اگلے نے پلے کی آپ کی ویڈیو سب سات آٹھ بندے نے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ پلے کر دی اپلے میں سے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کوئی ایک منٹ دیکھتا ہے کوئی آدھے منٹ دیکھتا ہے کوئی دو منٹ دیکھتا ہے ان سب ایورج کے جو ہے یوٹیوب وہ ایک اٹھک کر لیتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسے کتنا منٹ بنتا ہے چار منٹ بنتا ہے پھان منٹ بنتا ہے آٹھ منٹ بنتا ہے کتنا بنتا ہے اب اگر رہی آپ کی ویڈیو جو ہے آپ نے آٹھ منٹ کی بنائی ہے ان سب کو یوٹیوب نہیں کٹا کر کے اگر آپ کی ویڈیو چار میں بنتی ہے تو آپ کی ویڈیو جائے وہ 50% امید ہے کہ وائرل ہو سکتی ہے لیکن آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو جو ہے یہ ریٹینشن یعنی اس طرح کی ویڈیو بنانی ہوگی اس طرح کی کام بنانا ہوگا کہ لوگ آپ کے پاس آجائے آپ جیسے اس کو باندھ کے رکھو اور اپنے پاس قائد کر کے رکھ لو یعنی ایک بار کلک کر کے پھر وہ آپ کی ویڈیو سننے چاہیے آپ کو اپنے ویڈیو کے اتنا خوبصورت اور اوریجنل بنانی چاہیے تو کس طرح کے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں ایک آسان بات ہے ہم اور آپ دکان پر شوپ پہ جاتے ہیں کسی بھی شوپ پہ جاتے ہیں جیسے کہ ہم سبزی لیتے ہیں ظاہری بات ہے آپ اگر سبزی دونوں دو شوپ ہو دونوں شوپ کی ایک ہی ریٹ ہو ایک بھی گندی سبزی ہے اگلے نے اچھی جگہ میں بھی رکھی ہوئے اور صاف سبزی بھی دے رہے تو ظاہری بات ہے ہم وہی سب روپے کا وہ صاف والی سبزی لیں گے نہ کہ گندہ تو اگر کسی اور نے اسی کے مطابق اچھی ویڈیو بنائی ہے آپ کی ویڈیو نورمل ہے تو ظاہری بات ہے اس نے آپ کی نہیں بلکہ اس کی ویڈیو ہی دیکھنی ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کام جو ہے سبزی جو ہے وہ صاف ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ کھلیا رہے اس کی ویڈیو اس کی ایڈیٹنگ جو ہے اس کا جو ویڈیو تریقہ کار وہ بیسٹ آف فل ہے کس سے آپ سے اس کے بعد رہی آپ کی یہاں تک تو امید ہے دوستو آپ کو سمجھ ضرور آئے ہوگی لینٹی کی اور آڈیو ریٹینشن کی اور ویڈیو ریٹینشن کی اور پبلک ریٹینشن کی یہاں تک آپ کو سمجھ امید ہے آئی ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سی ٹی آر سی ٹی آر اس کے بعد کیا ہمارے پاس آتا ہے کنٹرول ترو ریٹ کنٹرول ترو ریٹ ہوتا ہے کس طرح آتا ہے کیا ہوتا ہے اب یہ میں آپ کو سمجھاؤں آپ کے پاس ویڈیو جوہے وہ سجسٹ میں آگئی یوٹیوب نے ریکمنٹ کر دی رینک ہو گئی وائرل ہو گئی کسی کے سامنے آگئی اب جو آپ نے تمنل بنایا ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے کس طرح بنایا ہے نارمل بنایا ہے بیسٹ بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے اب یہ آئی سو بندوں کے پاس سو بندوں میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کتنے لوگ اس پر کلک کرتے ہیں بات رہی وہی سبزی والی کہ آپ جتنا خوبصورت تمنل بنایا ہوگے اتنے اکٹرکٹوز تمنل بنایا ہوگے لوگ اس کو نہیں آپ کی ویڈیو پر کلک کریں گے اور اس کو دیکھیں گے تو آپ کی جو ہے لینٹی ویڈیو جو ہے وہ پانچ سے آٹھ منٹ ہونی چاہیے پانچ سے آٹھ منٹ آپ کی جو ویڈیو ریٹینشن اور پبلک ریٹینشن وہ کم سے کم سے پچاس پرسنٹ ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے کلک رو ریٹ جو ہے وہ بھی کم سے کم آپ کا پچاس سے اوپر ہونا چاہیے کہ جس کے پاس جائے وہ ویڈیو خود دیکھیں ویڈیو دیکھنے کا مقصد خود دیکھنے کیا مقصد کس طرح بات ہوتی ہے آپ کو ویڈیو اس طرح بنی ہو اس طرح خوبصورت آپ نے بنائی ہو کہ اگلے کے سامنے جائے ہو اس طرح دیکھیں آپ کو خود وہ ویڈیو اچھی لگ کیا میں نے اچھی بنائی ہے اپنے ساتھ آپ خود دیکھنا ہو کیا رہے اگر ویڈیو کسی اور کی تھی کیا میں اس کو دیکھتا آپ پسند کرتا اگر آپ خود نہیں پسند کرتے تو دوسرا آپ کی ویڈیو کیا دیکھتا ہے تو یہ تھی ویڈیو کا طریقہ کار یہ سجسٹڈ اور رنگ میں یہ ویڈیو ضرور آپ کی ہوگی آپ اس طرح کی ویڈیوز بناو چار سے پانچ بناو پھر ایک مہینے کے بعد دیکھو آپ کو کتنے فرق پڑتا ہے آپ کی ویڈیو کتنے وائرل ہو سکتی ہے اور کتنے وائرل ہو جائے گی یہی طریقہ کار ہے اس کا آپ اپنی ویڈیو کا جو ہے سب سے پہلے تو لینتی بناو لینتی ہونے کے بعد آپ اس کا جو ہے ریٹینشن ویڈیو ریٹینشن اور پبلک ریٹینشن جو ہے اس کو کم سے کم سے کم سے کم آپ پہ پینتالیس پرسند سے اوپر بناو یعنی آپ محنت کرو اچھا بولو اچھا ویڈیو بناو اچھی ایڈیٹنگ کرو اس کے بعد آپ کنٹرول جو ریٹ جو ہے اس کو بھی اچھا کر دو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کی ویڈیو امید ہے کہ سو پرسند جو ہے وائرل ہو سکتی ہے